حکومت کی جانب سے شوگر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کو فرنزک ریپورٹ کو پبلک کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو یقیناً اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم شفاف تحقیقات کروائیں تین سو چالیس صفوں کی یہ ریپورٹ انگریزی زبان میں پبلش کی گئی ہے آئی تینک کہ عمران خان صاحب کو ایک عام آدمی کو اس واردات کی معلومات پہنچانے کی خاطر اس ریپورٹ کو اردو میں پبلک کرنا چاہیے ریپورٹ کو سادہ اور آسان الفاظ کے اندر اگر بیان کیا جائے تو یہ ریپورٹ تین چیزوں کو بیان کرتی ہے سب سے پہلے سستہ گنہ خرید کے کسان کو لوٹا گیا مہنگی چینی بیچ کر عوام کو لوٹا گیا اور بیرون ملک چینی ایکسپورٹ کر کے سبسڈی حاصل کر کے قومی خزانے کو 29 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا 29 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا سبسڈی کے نام کے اوپر ریپورٹ کے مطابق ایک روپے چینی کی پر کلو قیمت میں ایک روپے اضافے سے شوگر مل مافیا تقریباً پانچ ارب بیس کروڑ روپے کا منافع کماتا ہے محس ایک روپے سے کمیشن کی فائنڈنگز کے مطابق 2017 سے لے کر 2019 تقریباً 33 فیصد اضافہ کیا گیا چینی کی قیمت میں جس کا مطلب یہ ہے کہ 17 روپے کا اضافہ کیا گیا گزشتہ 3 سے 4 سال کے دوران اور اگر اس کو بائی فرکیٹ کیا جائے تو جو لاغت اور قیمت بتائی گئی سرکاری خاتوں کے اندر سرکار کو شوگر ملز کے جانب سے وہ بالکل مختلف تھی حقیقی قیمت سے ریپورٹ کے مطابق جو قیمت بتائی گی 2017 سے 2018 کے دوران لاغت تھی پر کلو 51 روپے شوگر ملز کے ریکارڈ کے مطابق جبکہ فرنزک آرڈٹ کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ایکچول کاسٹ 38 روپے پر کلو بنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 13 روپے اضافی ظاہر کیے گئے خاتوں کے اندر پرڈکشن کے نام کے اوپر 13 روپے کا ڈاکہ 2018 سے 2019 کے دوران پر کلو قیمت شوگر ملز کے مطابق 52 روپے مقرر کی گئی کاسٹ پرڈکشن کے نام پر جبکہ جو حقیقی قیمت تھی وہ 40 روپے 6 پیسے بنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 12 روپے اضافی قیمت وصول کی گئی 2019 سے 20 کے دوران جو پر کلو شوگر کی قیمت تھی وہ 62 روپے بتائی گئی پرڈکشن کاست کے حوالے سے پر کلو جبکہ فرنزک آرڈٹ رپورٹ کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جو ایکچول کاسٹ بنتی ہے وہ 40 روپے 4 پیسے بنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 16 روپے پر کلو اضافی پیسے وصول کیے گئے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک روپے اضافہ کیا جائے پر کیجی شوگر کی مد میں تو پانچ ارب 20 کروڑ روپے کماتے ہیں اور یہاں پر کبھی 13 روپے اضافی کمائے گئے صرف پرڈکشن کا بتا رہا ہوں 13 روپے کمائے گئے کبھی 12 روپے کمائے گئے کبھی 16 روپے اضافی کمائے گئے کاسٹ اور پرڈکشن کے حوالے سے اب بنیادی طور پر یہ جو آڈٹ ہے یہ صرف 6 کمپنیز کے اوپر مشتمل ہے یہ کمپنیز شوگر انڈسٹی کا 51 پرسنٹ شیئر کو ہولڈ کرتی ہیں مارکٹ کو 51 پرسنٹ رن کرتی ہیں اس میں جانگی ترین صاحب ہیں خسروب اختیار کے بھائی ہیں مونسلائی کا نام بھی شامل ہے اور شریف فیملی بھی شامل ہے اومنی گروپ کا بھی ذکر اس میں موجود ہے اب ذرا دیکھئے کہ واردات ہوتی کس طریقے سے ہے واردات کا طریقہ کار یہ ہے کہ سستی قیمت کے اوپر گنہ خریدا جاتا ہے 140 روپے سے کم قیمت پر گنہ خریدا پھر اس کے بعد کسان کے گنے سے کٹوتی کی 15 سے 30 فیصد اور قیمت کو کر دیا مزید کم اس کے بعد کچھی پرچی کے اوپر ساری پیمنٹ ہوئی کاغزوں میں اضافی قیمت کسان کو کم قیمت پھر اس کے بعد اس کی ملٹیپل پروڈکس کے ذریعے اضافی پیسے حاصل کیا اور میڈل مین کے ذریعے بھی جب چینی کو خریدا جاتا ہے تو سستے دام کے اوپر خریدا جاتا ہے تو یہ لوٹا کسان کو پھر بے نامی داروں کے ذریعے افغانستان کو چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور ایکچول کے اندر 30 سے 40 ٹین سے زیادہ ایک ٹرک نہیں لے جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ 70 سے 80 ٹن تک چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی افغانستان بھیجنے کی بھی باتیں ریپورٹ کے اندر بیان کی گئیں جو کہ بڑی حران کن تھی پھر یہ ٹرک ڈرائیورز کے نام پہ سارا کام کیا گیا دو دو خاتے منٹین کیا گیا سرکار کے لیے لیدہ اور سیٹ صاحب کے لیے لیدہ سرکار میں خسارہ اضافی قیمتیں اور سیٹ صاحب کے لیے ایکچول پروفٹ کے سٹائٹس تھے اب یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں اور سبسڈی کی مد میں کتنا لوٹتے ہیں یہ زیادہ انٹسٹنگ ہے باون عرب روپے کا ٹیکس دیا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر شوگر ملز اسوسییشن نے یہ جو باون عرب روپے ہے اس میں گزشتہ پانچ سال کے دوران تقریباً انتیس عرب روپے کی سبسڈی حاصل کی گئی ہے اب انتیس عرب روپے کی سبسڈی حاصل کرنے کے بعد بارہ عرب روپے کا ری فنڈ ٹیکس وصول کیا گیا ہے کہ ری فنڈ کی مد میں بارہ عرب روپے حاصل کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچول جو قیمت ہے اس میں صرف دس عرب روپے سرکار کو ٹیکس وصول ہوا ان شوگر مل مالکان کی جانب سے ملک کے اندر کوئی ایٹی ایٹ سے زائد شوگر ملز اس وقت کام کر رہی ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں پروفٹ مارجن کیا ہے اور یہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے اب ریگولیٹر کے اوپر ساری رسپانسیبیلٹی تیہ کی گئی چینی کا ریٹ کیا ہوگا یہ سرکار تیہ نہیں کرتی ہے شوگر مل اسوسییشن تیہ کرتی ہے جو کام ریگولیٹر کے کرنے کا ہے وہ کام شوگر مل اسوسییشن سٹے کے ذریعے منوپلی کے ذریعے ایکے کے ذریعے خود کر رہی ہے اور یہاں پر شوگر کے ان کمیشنر بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں تو پوری سٹیٹ کرافٹ کیونکہ اس میں ریکمنڈیشن ریپورٹ کی یہ ہے کہ نیپ کاروائی کرے ایف بی آر کاروائی کرے ایف آئی ای کاروائی کرے کریمنل کیسز پروسیڈو سٹیٹ بانک ایکشن لے ایسی سی پی ان کمپنیز کو چیک کرے جا کے ریکارڈ کو کاروائیاں کرے مگر پریکٹیکل بات یہ ہے کہ مشکل لگتا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف یہ کاروائی کی جائے اب ایک چیز کے اوپر میچ پھس چکا ہے اور وہ یہ بات ہے کہ کیا چینی کو ایکسپورٹ کرنے سے قیمت کے اندر اضافہ ہوا یا یہ ایک الہیدہ نیکسس تھا کہ ایکسپورٹ کو بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا اسد عمر کے مطابق عبدالرزاق دعوت کے مطابق چینی وافر مقتار کے اندر موجود تھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت تھی اس لیے ہم نے چینی کو ایکسپورٹ کیا جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جوڑنا شگر کے ساتھ کی قیمتوں کے ساتھ یہ غلط ہے لیکن اس دواب کو کمیشن تسلیم نہیں کرتا سیٹسفائی نہیں مانتا جبکہ عثمان بزدار صاحب کی حالت یہ ہے کہ ایسی سی پی کی ریکمنڈیشنز بعد میں آرہی ہیں کابینہ کا اجلاس بعد میں ہو رہا ہے فیصلہ پہلے ہو گیا کہ ہم نے سبسیڈی دینی ہے اور دینی اس لیے ہے کیونکہ ملز اسوسییشن دمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ کرشنگ سیزن کے اندر کسان کا گنہ نہیں خرید دیں گے تو حکومت بلیک میں لوگ ہی بجائے اس کے کوئی وسیل کرتی کاروائیاں کرتی پرچے دیتی کچھ اور ایکشن کرتی لیکن اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو یہ جو سبسیڈی کا معاملہ ہے یہ ابھی تک مشکوک ہے کمیشن سمجھتا ہے کہ سبسیڈی غیر ضروری تھی اور اگر یہ غیر ضروری تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کونفلکٹ آف انٹسٹ کے نام کے اوپر غلط فیصلے کرنے کے نام کے اوپر بددیانتی کرنے کے نام پر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے نام کے اوپر سب سے پہلے عصد عمر عبدالرزاق دعوت عثمان بزدار خسرو بختیار ان جو یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے خلاف ان کو کاروائی کرنی چاہیے مگر آئی تنک کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا پرائنگ میسٹر کے لیے جس سیاسی طوفان کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ شاید حکومت کو کوئی خطرہ لاکھ ہو جائے گا استیفے لے لیا جائیں گے کوئی گرفتاری عمل میں آئیں گے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا بٹ اہم سوال یہ ہے کہ کیا کوٹ آف لاک کے اندر یہ رپورٹ اسٹیبلش ہو جائے گی کیا بڑے بڑے وکیل جب عربوں کھربوں روپیہ کمانے والے بڑے بڑے وکیل پیش ہوں گے عدالتوں کے اندر اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے تو کیا یہ رپورٹ اس شوگر مافیا کا اعتصاب کر پائے گی اور آئی تینگ کہ عمران خان صاحب کے لئے ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نوٹ کریں کہ شوگر کے جو لائسنسز ہیں اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کرائیٹیریا کو بھی ری وزٹ کریں اور ایک عام آدمی کو بھی موقع دیں کہ وہ شوگر میں لگا سکے اور اس منوپلی کو توڑا جائے but at the end of the day رپورٹ کو پبلش کرنا ایک عام قدم ہے مگر کیا جو ریگولیٹر ہے لفظ ریگولیٹر استعمال کر کے رسپونسیبیلٹی انڈویجلز کے اوپر فکس نہ کرنے کا فارمولہ کیا کسی کو چھپانے کی کوشش ہے یہ ایک عام سوال ہے لیکن اس رپورٹ کو تین سو چھالیس صفوں کی رپورٹ کو کم سے کم کم سے کم اردو زبان میں پبلش کریں تاکہ وہ بدحال کسان اس رپورٹ کو پڑھ کر کم سے کم اپنے آنسوں پوچھ سکے جس طریقے سے اس کو لوٹا گیا اور عوام کو لوٹا گیا تاکہ یہ جو رپورٹ ہیں یہ بھی اشرافیہ کی حد تک محدود نہ رہیں اس کو پبلک کے اندر جانا چاہیے اور عام آدمی ان مافیاس کے چیروں کو پہچانے بہرحال یہ رپورٹ کافی حد تک ویلیو رکھتی ہے انڈر رپورٹنگ کے حوالے سے کاؤسٹ اور پڑکشن کے حوالے سے قیمتوں کے تائین کے حوالے سے بینامی داروں کے حوالے سے ٹرانسیکشن کے حوالے سے اور منوپلی کے حوالے سے اور سبسڈیز کے حوالے سے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے لیکن کیا کوئی کاروائی ہوگی یہی ایک عام سوال رہے گا